ریجن لے کر جا رہے ہیں آپسیجن سیلنڈر ظاہر طور پر اسفتال سے جہاں سے لا رہے تھے وہیں سے ملا ہوگا تو کم سے کم ایمبولنس دے دیتے بچے کھستیتی گم بھیر تھی لیکن ذمہ داری نبھانے کو ذمہ دار تیار ہے کبھر شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے دتیا کی بات کرتے ہیں ایک گھنٹے کی بارش جی ہاں محض ایک گھنٹے کی بارش اور پہلی ہی بارش ہے حال بحال ہو گیا شہر کا حال بحال ہو گیا اور پانی پانی ہو گیا شہر ایک ہی گھنٹے کی بارش ہوئی کئی بستیوں میں پانی بھر گیا سلکوں پر ایک فیٹ سے زیادہ پانی بھر گیا جل بھراب سے لوگ لگاتار پریشان ہو رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے ایک گھنٹے میں بارش جو ہوئی ایسا نہیں ہے کہ اندر دیوتا نے اوپر سے بھالٹی اڑھے دی ہو بارش دھیرے دھیرے ہوئی لیکن نکاسی جو ہے پانی کی نکاسی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ایک گھنٹے کی محض ایک گھنٹے کی بارش میں کیا حال ہو گیا شہر کا تمام بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں لیکن دیکھئے دعوے کی حقیقت پتا چل جاتی ہے برسات کے موسم میں اشوک شرما ہمارے سمتا تھا دھتیا سے جڑے ہوئے ان سے بات کرتے ہیں اشوک ایک گھنٹے کی بارش میں یہ حالت ہو گئی کہ پورا شہر پانی پانی یہاں پونی تو یہ جو نگرپال کا ہے اس کی اکرمانیتا اور حدر جے کی لاپروائی دیکھنے میں آئی ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں اس شہر کے ہردہ اسخل ہے کلاچوک اس کا یہ درس ہے اور یہاں پر ایک سے دو پھٹ کے بیچ کاری پانی بھر گیا تھا مطلب جو لوگ پیادن پہ دور بائک پہ بھی لوگ جو ہے مسکر سے مکل پا رہے تھے اب دیکھئے کہ جو نگرپال کا کو پتہ رہتا ہے کہ بارش آنے والی ہے تو سب ہی جگہ ہے جو پورچہ ہی پلان بنا کے جو سفائی کر دی جاتی ہے لیکن یہاں پر ابھی نام ماتر کا کوئی بھی کسی طرح ہے کہ کوئی بھی سفائی ابھیان نگرپال کا نے نہیں چلایا اس کا دوسپرنا یہ ہوا کہ پہلی بارش میں یہ پہلی بارش تھی پنی اور قریب ایک گھنٹے بارش ہوئی ہے اس کے بعد یہ سہر کا نظارہ یہ تھا پہلی بارش میں یہ نظارہ ہے اور ابھی صاف صفائی کی نہیں نالوں کی تو پھر آنے والے دنوں میں کیا حالات بنیں گے سمجھا جا سکتا ہے جاگ جانا چاہیے ابھی بھی بہت شکریہ آپ کا بڑتے آگے جھابوا سے بڑی خبر بتا دیں یہاں پر بڑا حدثہ ٹل گیا شورٹ سرکٹ کے چلتے ہی یاتری بس میں دھوئے اٹھ گیا تھا اور بس میں دھوئے کا غبار اٹھ گیا حالانکہ کنی مت رہی کی یاتری سرکشتیں دیکھئے یہ خوف سے بھر دینے والی تصویر کہ اچانک سے یاتری بس جو اس میں یاتری زباریں اس میں سے اچانک سے دھوئے نکلنے لگ جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ہڑکم پر مجھ گیا ہوگا یاتریوں کے بیچ سبھی یاتری آلہ کی سرکشت ہیں بینا فٹنس کے واہن سالک پر دوڑ رہے ہیں زلہ اسپتال کے سامنے یہ پورا واقعہ ہوا ہے جھابوا سے خبر آپ کو بتا رہی ہیں بھوپال کے منیشہ مارکٹ میں کملناتھ کے پوسٹر لگنے کے بعد پردیش کا سیاسی پارا چڑھ گیا ہے کملناتھ نے بی جی پی پر نشانہ سادھا نچلے اسطر کی راجنیتی سے بتایا تو وہیں بی جی پی نے کملناتھ پر بھرشٹا چار کے آروپ لگائے ادھر پوسٹر کو لے کر کانگریس نے چونہ بھٹی تھانے میں شکایت بھی درج کرائی ہے بھوپال کے منیشہ مارکٹ ملکے اس پوسٹر میں پی سی سے چیف کملناتھ کو وانٹڈ بتایا گیا ہے یہی نئی سکینر سے سکین کرنے پر پندرہ مہینے کے گھوٹالوں کی بھی جانکاری دی گئی ہے حالانکہ یہ پوسٹر کس نے لگایا یہ ساف نہیں مردی پردیش میں سال کے آخری میں بیرحان سبا کے چناؤں ہونے ہیں جس کو لے کر تمام طرح کی بیان بازیوں کا دور جاری ہے اور اسی بیچ جو پوسٹر ہیں اب وہ چرچہ میں ہیں پور بخمندری کملناتھ کے پوسٹر جو ہے رازدھانی بھوپال کے منیشہ مارکٹ میں لگایا گیا ہے اور ان کو اس پوسٹر میں بانٹڈ کہا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کرپسر ناتھ کے نام سے ان کو لکھت کیا گیا ہے ادھر پوسٹر کے سامنے آنے کے بعد کملناتھ نے تیک ہی پرتکریا دی کملناتھ نے کہا کہ راجنیتک جیون میں کبھی امہلی نہیں اٹھی کملناتھ نے بی جی پی پر نچلے اس طرح کی راجنیتی کرنے کے آروپ لگائے یہ جو برشتہ چار کے پوسٹر لگائے تھا میرے راجنیتک جیون میں کسی نے اونگلی نہیں اٹھائی میرے اوپر کسی نے اونگلی نہیں اٹھائی میرے اوپر یہ آج اونگلی اٹھانے ہیں کہہ رہے کملناتھ برشت ہے ہماری سرکار چلی تھی تین سال سے یہ سرکار میں ہے اگر ہمارے سرکار میں برشتہ چار تھا انہوں نے کیس کیوں نہیں چلایا انکوائری کیوں نہیں کری آج ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے وہیں ویڈی شرمانے کملناتھ کو لے کر لگے پوسٹر پھر اپرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ ٹیک سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کرپناتھ تھے اور کیو آر کورڈ کو اب سکین کریں گے تو سریمان کرپناتھ کی پوری چرترہ ولی آپ کو اس کے اندر دکھائی دے گی اب یہ جنتا جناردن یہ جنتا جناردن نے اب کنوں نے ان ساری چیزوں کو کیا ہوگا یہ تو مجھے لکتا ہے کہ کملنا جی ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہ پکا ہے کہ کسی پر اس پرکار کے ٹیک لگنا اس کا ارث ہے کہ آپ کرپناتھ تھے آپ نے مجھے پردیش کو برشتہ چار میں ڈبویا تھا اور اس کا پرنامے کی جنتا آج اس روپ میں اس کا پرکٹی کرن کر رہی ہے پردیش میں بدان سبچنا ہونے ہیں ایسے میں ویڈیو وار پوسٹر وار کے علاوہ زبانی جنگ بھی چل رہی ہے جو آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ تیز ہوگی اور اس پورے گھٹنا کرم کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا بھی مدھی پردیش میں پوسٹر وار چھڑ گیا بی جی پی سرکار کے خلاف پوسٹر لگا دی گئے پانچ نمبر سٹوپر بھوپال میں سرکار کے خلاف پوسٹر لگائے گئے ہیں اگیات شخص نے ہی یہ پوسٹر لگائے ہیں سرکار کے خلاف صبح کملناتھ کے پوسٹر لگے اور پوسٹر لگانے والوں کے تلاش میں اب پولس جوٹی ہوئی ہے سینسی ٹی وی کے آدھار پر پولس جانچ کرنے میں لگی ہوئی ہے تو پوسٹر وار شروع ہو چکا ہے پہلے کملناتھ کے خلاف لگے اب سرکار کے خلاف لگے پوسٹر وار چھڑ چکا ہے تو میں کانگریس کے خلاف پوسٹر لگائے گئے تھے حالانکہ اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو پائی کہ پوسٹر کس نے لگایا تھا اور ایسے ہی اب اگیات لوگوں نے پوسٹر شہر میں لگا دیا ہیں جن میں سرکار کے خلاف کچھ پوسٹر کا جکری کیا گیا ہے ہمارے جو سہیوگی ہیں شیلن بدوریہ جی ان سے جانتے ہیں کہ صبح بھی جب آپ پہنچے تھے تو اس طرح کے کچھ پوسٹر آپ نے دیکھا تھا جس پوسٹر میں کملناتھ کو کرپشن نہ دیکھا تھا اب یہ کیا پوسٹر وار کی راجنیتی لگ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں نہیں کہیں انہوں نے ایک اسٹیبلس کرنے کی کوسس کی تھی کہ چالیس پرتیزت کی سرکار چل رہی ہے اور اسی طریقے سے آج صبح جب دیکھیں تو کملناتھ کی جو پوسٹر لگے تو اس نے ان کو کرپشن نہ دیکھا تھا ان کے پندرہ مہینے کی سرکار میں جو مک کرپشن ہوئے تھے یا جو گھوٹال ہوئے تھے ان کا جکر کیا تھا لگتا ہے یہ اسی کی پرتکریہ ہے کیونکہ جس طریقے سے آج دوپہر میں بھی جو کملناتھ سے بات ہی تو انہوں نے کہا کہ میرے پیتالیس سال کے راجنیتے کیریئر میں کوئی کبھی انگلی نہیں اٹھا پایا لیکن جو بیجے پی ہے وہ اس طرح کی اوچھی راجنیتی کر رہی ہے اور میرے اوپر آروپ لگا رہی ہے حالانکہ بیجے پی نے صاحب طور پر یہ کہا تھا کہ اس پوسٹر سے ان کا کوئی لینا دینے نہیں اب دیکھیں اب سفراج کے پوسٹر لگے اب دیکھنا ہوا کہ بیجے پی اس کو لے کر کیا کہتی ہے ایک سوال یہ بھی ہے آپ سے یہ جو پوسٹر لگا رہا ہے یہ کوئی اجیاد وقتی پہنچ رہا ہے کیونکہ جب کملناتھ کے پوسٹر لگے تھے اس کی بھی تجزدیک نہیں ہوئی اب یہ پوسٹر لگا دیئے گئے ہیں تو کیا لگ رہا ہے اجیاد وقتی ہے اس کی تہہ تک پوسٹر پولیس کا کام رہے گا بہت مہتپورن سوال ہے کیونکہ تہہ تک تو پہنچ رہا ہوا کیونکہ جس طریقے سے خود کملناتھ نے یہ کہا تھا کہ اگر بی جی پی نے پوسٹر لگائے ہیں تو وہ کھل کر سامنے آئے اور کہیں اس کے علاوہ اگر نیتا پرچس پر ڈاکٹر گوون سنگھ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ بی جی پی کے کسی بڑے نیتا کے سارے پر کسی کار کرتا کا یہ کرت کیا گیا تو اب یہ دیکھنا ہوا کہ کیا بی جی پی ان پوسٹرز کو لے کر کیا 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 کانگریس پر سیڑھا عروپ لگاتی ہے یا کسی اسماجک طورت کی کارستانی بتاتی ہے بلکل تو یہ اس طرح کی جو پوسٹر ہیں شہر میں لگا دیے گئے ہیں بیسٹو پر جگہ جگہ پر نظر آ رہے ہیں اب پولیس کے لیے یہی ایک چیتاو نہیں ہے کیونکہ کانگریس صبح سے اس وقتی کے خلاف فائی آر کرنے کی بات کری ہے جنہوں نے کماللات کے خلاف پوسٹر لگائے تھے اب دوسرا یہ سبجیکٹ ہے کہ یہاں پر اس طرح کے پوسٹر لگا دیے گئے ہیں بھرتی انتہ پارٹی کی لیے لگائے گئے ہیں کیا اس وقتی کی اب تحت پولیس پہنچ پائے گی اسی سیری کیمرو کی جو ہے نگرانی میں وہ وقتی کیا قید ہو پایا جس نے اس طرح کے پوسٹر لگائے ہیں اور فرصوبے جو پوسٹر لگائے گئے تھے کیمرو پرسن خلان سنگ کے ساتھ جتندر شرمہ نیوزتین موبال دموہ کی یفتی کے ساتھ کرناٹک میں لوف جہاد معاملے پر گریہ منتری نروتہ مشرہ نے سخت کاروائی کی بات کہی ہے آر اوپی کی گرفتاری کے لیے ایم پی پولیس کرناٹک جائے گی نروتہ مشرہ نے اسے لے کر پریانکہ وادرہ پر بھی نشانہ ساتھا ہے دموہ کی یفتی کے ساتھ کرناٹک میں لوف جہاد کے معاملے نے دول پکڑ لیا ہے گرہ منتری نروتہ مشرہ نے آر اوپی کی گرفتاری کے لیے ایم پی پولیس کو کرناٹک بھیجنے کی بات کہی گرہ منتری نے کانگریس پہ نشانہ بھی ساتھا پریانکہ وادرہ برطنج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہتی ہیں تو امر فاروق کو گرفتار کرنے ایم پی پولیس کی مدد کریں کرناٹک کے امر فاروق نام کے دولکتی کے خلاف میں میلہ بھانے میں کی ریجسٹر کیا ہے اس معاملے کو ہم نے کافی گمبرتہ سے لیا ہے اور آج ہی کرناٹک ہم پولیس کی پارٹی کو بھیجیں گے اور میں ان سے جرور کہوں گا آدھرنی اپریانکہ وادرہ جی سے جو لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہتے ہیں کہ یہ امر فاروق کو گرفتار کرنے میں مدد پردیس کی پولیس کی مدد کریں جس سے پیرتا جو مدد پردیس کی ہے اس کو نیائے مل سکے یفتی کوشل وکاس کرندر کے ذریعے بینگلورو کی ایک کمپنی میں نوکری کر رہی تھی اس کی پہچان ایک یوک سے ہوئی اس نے اپنا نام راجہ بتا کر یفتی سے دوستی کی اور پیار کی جال میں پھسایا اور یفتی کے دستاویز بھی اپنے پاس رکھ لیے اس دوران اس کا آدھار کار دیکھ کر یفتی کو پتا چلا کہ یوک مسلم ہے اور اسم کرہنے والا ہے یفتی نے پولیس سے معاملے کی شکایت کی ہے دماؤں کی سیفتی کو لگ جہاد کے جال میں پسانے کی سازش رچی گئی امید ہے کہ جلد ہی آروپی پولیس کی گرفت میں ہوگا